موسیقی میرے پانس آپ لوگوں سے بہتر کہنے کو کچھ نہیں ہے میں فقط ایک دو اعترافات کروں گی میں آپ سب کے سامنے یہ اعتراف کرنا چاہتی ہوں کہ اشفاق احمد میری چادر بھی تھے اور چار دیواری بھی اشفاق احمد نے مجھے لوگوں کے ماں بین ہمیشہ اس طرح رکھا جیسے وہ ہجاب ہوں انہوں نے میرے رشتہ داروں کے ساتھ مجھے ایسے ماں بین رکھا کہ شرم و حیات دونوں طرفین کی قائم رہے دوستوں میں اور بہی خواہوں کے درمیان جب میں ہوتی وہ درمیان میں ایک ریشمی پردہ بن جاتے ہیں اشفاق احمد کے جانے کے بعد مجھے کئی باتیں سمجھ آئی ہیں اب میرے سامنے ہٹو بچو کہتا ہوا کوش شارباد اببہ ملیزہ کہتا ہوا ڈھائی قدم آگے چلنے والا آدمی نہیں ہے اب میں تھوکر کھا جاؤں گر جاؤں کسی کے کندے سے بھڑ جاؤں وہ شخص نہیں ہے جو میرے لیے سڑ پر آگے چلتا تھا اور مجھے بچاتا جاتا تھا وہ شخص موجود نہیں آج مجھے پتا چل گیا ہے جب میرے گھر پر ٹیکس کے کاغذات آتے ہیں کبھی کبھی کو وارنٹ اور سمن بھی آ جاتا ہے قانونی قسم کا پھر میرے پاس وہ بل آ جاتے ہیں جو بجلی کے زائد بل ہوتے ہیں پھر وہ میرے پاس وہ منی آرڈر بھی آ جاتے ہیں جن کے نیچے لکھا ہوتا ہے شفاق ہے مجھے پتا نہیں منی آرڈر کیا ہوتا ہے میں پینگ ان سلپس نہیں جانتی میں چیک لکھنا نہیں جانتی اب مجھے پتا چلا ہے کہ وہ ڈیڑ گناہ کام کرتے تھے اور میری لیے آدھا چھوڑ دیتے تھے اور مجھے کہتے تھے گواہی دینے نہ جانا کچھ سیا میں جاؤں گا یہ کام میرے ہیں باہر کے تمام کام میں سمفالوں گا اس حفاظت میں رہنے کے بعد اس چادر اور چاردیواری میں رہنے کے بعد اب زندگی اچانک میرے لیے بہت مشکل ہو گئی ہے اب مجھے وہ چیزوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے کہ جن کی مجھے سمجھ تک نہیں اگر غلطی سے کوئی چھڑکی کھلی رہ جائے اور اس میں سے ہلکا سا ہوا کا جھونکہ آئے تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی تورنیڈو داخل ہونے والا ہے اشفاق احمد کا یہ طریق کار تھا آپ یقین کیجئے میرا خیال ہے کہ اشفاق احمد میں ایک خصوصیت تھی جس کا ان کو بھی احساس نہیں تھا جو وہ بھی نہیں جانتے تھے وہ ان کی موروسی اور پشتنی غیرت تھی ایسا حجاب جو غیرت منلوب دکھتے ہیں لیکن یقین کیجئے اشفاق احمد کو اپنی خوبی کا علم نہیں تھا اپنے دوستوں کے درمیان اور ان کے درمیان قدیب کبھی ایسی باتیں نہیں ہوئیں جو اندر کی باتیں ہوتی ہیں ممتاز مفتی کہا کرتے تھے اشفاق احمد گونگا ہے اس نے صرف اپنے اوپر باتوں کے خول چڑھا رکھے ہیں ان کی اصلی بات کو کوئی نہیں جانتا تھا اور یہ سب ان کے موروسی اور پشتنی خوبی کی وجہ سے تھی لیکن میں آپ سے پھر عرض کروں بار بار عرض کروں کہ اشفاق احمد کو اپنی اس خوبی کا علم نہیں تھا ہر قوم میں اور ہر فرد میں ایک خوبی ایسی ہوتی ہے جس سے بہت سی اور خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں جس سے بہت سی اور خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں لیکن بنیادی طور پر خوبی ایک رہتی ہے میں ایک معمولی سی مثال دوں گی شاید آپ کو غلط ہی لگے کبھی آپ نے سائیکل کا پہیاں دیکھا ہوگا اس کے درمیان میں ایک حب ہوتا ہے جس سے ساری سپوکیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں اور جس حب کے زور پر وہ ساری سپوکیں چلتی ہیں اور سائیکل کا پہیاں چلتا ہے ایسے ہی فرد اور معاشرے میں ایک خوبی ایسی ہوتی ہے جس کی بنا پر وہ سارا معاشرہ اپنی خوبیوں کو اپنی خرابیوں کو جھانچ لیتا ہے لیکن عجیب بات ہے عجیب بات ہے آپ لوگوں نے اپنے میں بھی آپ کا علم مجھ سے زیادہ آپ کی بصیرت مجھ سے زیادہ آپ کی اہمیت مجھ سے زیادہ اس خوبی میں جب احساس پیدا ہو جاتا ہے فخر پیدا ہو جاتا ہے کہ مجھ میں یہ خوبی ہے اس میں تکبر کی چھینٹیں آنے لگ جاتے ہیں جب آدمی اپنی خوبی پر نازہ ہونے لگتا ہے تو یقین کیجئے وہ نفع کے مقام سے گر کر نقصان دینا شروع کر دیتا ہے میں نے انہیں جب بھی دیکھا اپنے لیے انہوں نے کبھی دستے سوال بلند نہیں نہ انہیں کسی مانگا نہ انہیں کسی سے کہا مجھے یہ ضرورت ہے میں نے ان کو بارہا دیکھا کہ ان پہ اتنی تکلیفیں آئیں لیکن اس کے ساتھ ہی اگر کبھی انہیں کوئی چھوٹی سی تکلیف کسی اور شخص کی ملی تو انہوں نے کاسہ گدائی اٹھا لیا اور باہر دفتروں کے باہر بیٹھے رہے کہ اس آدمی کا کام کرا دوں لوگوں کا بھرم تائم کرنے کے لیے ان کی عزت نفس رکھنے کے لیے انہوں نے سفارشیں کی لوگوں کے گھر گئے مانگا بھیک مانگی لیکن اپنے لیے انہوں نے دستے سوال کبھی بلند نہیں کیا اگر آپ لوگوں نے غلطی سے کبھی سفر در سفر پڑھی ہو یا کبھی تلکین شاہ سنا ہو تو آپ جان جائیں گے کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو تختہ مشک بنایا اپنے آپ کو مزہ کے مقام پر رکھا اپنے آپ میں وہ برائیاں شامل کی لیکن کسی اور شخص کو اسکیپ گوٹ نہیں کیا کسی اور آدمی کے کمر میں مکہ مار کر نہیں کیا تیری وجہ سے میری زندگی یوں ہوئی بتائیے ایسے انسان کو کیا اپنی خوبی پر کبھی ہو سکتا تھا لیکن میں جانتی ہوں وہ بے خط غیرت مند آدمی تھا اور اس میں ایک ہی خوبی تھی وہ غیرت تھی جو اس کا معروسی اور کشتنے سبب تھا یاد رکھئے ایسے لوگ گلی گلی کہاں ایسے لوگ ہر اہد میں اور ہر پاوت کی قسمت میں کہاں اور مجھ جیسی بھاگوان عورت بھی کہاں جس کی چادر اور چار دیواری اس کا شہر ہے اللہ آپ کو آسانی عطا فرمائے اور آسانی تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے اللہ